جا رہی ہوں کعبے کے توافہ جا رہی ہوں تو ماجرہ کچھ عرصہ نظر آ رہا ہے کچھ اتنا عظیم نظر آ رہا ہے کہ اب تک میں توافہ کعبہ کرتی تھی کعبے کی طرف جاتی تھی مگر جب میرے شکم میں محمد ابن عبداللہ تشریف لے آئے تو میں کعبے کی طرف جاتی ہوں مگر ایک ماجرہ دیکھ رہی ہوں اور پتا نہیں چل رہا کہ میں کعبے جا رہی ہوں یا کعبہ میری طرف چلا رہا ہے اللہ اللہ اب تک میں توافہ کعبہ کرتی تھی آج کعبہ میری طرف چلا رہا ہے سبحان اللہ عاملہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی ہے آنے والا بچہ یہ میری تعظیم کے لیے کعبہ نہیں بڑھ رہا بلکہ جو شکم میں ہے اس کی تعظیم کو بڑھ رہا ہے سبحان اللہ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی مجھے خوشخبری سناتا تھا ہر مہینے کوئی نہ کوئی خبر ملتی تھی روزانہ میرے گھر میں کوئی نہ کوئی عورت رہتی تھی لیکن جس دن بچے کی ولادت کا وقت آ گیا اب جس دن بچے کو پیدا ہونا ہے مصطفی جانگرحمت کی ولادت ہونا ہے آمنہ فرماتی ہے اس دن میرے گھر میں کوئی نہیں ہے میں تنہا ہوں اچانک بشری تغازہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہونے کا وقت ہو عورت کی کیا قیفیت ہوتی ہے لوگ ہسپٹل لے کر کے جاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں دو چار عورتیں محلے خاندان کی قریب ہوتی ہیں عورت کو تسلی دینے کے لیے لیکن آمنہ کہتی ہے میرے پاس کوئی نہیں جو تھا بھی وہ بھی گیا جو بھی عورتیں تھی وہ بھی دور ہو گئیں آج میں اکیلی ہوں اب بچے کی ولادت ہونا ہے اچانک آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا چندہ عورتیں آئیں میں نے سوچا یہ عرب کی عورتیں نہیں ہیں انہوں نے سلام کیا میں نے جواب دیا آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اے آنے والی عورتوں تم کون ہو اور تم لوگوں نے سلام کیا میں نے جواب دیا لیکن یہ تو بتاؤ کون ہو ایک نے کہا میں ہوا ہوں دوسری نے کہا سارا ہوں تیسی نے کہا حاجرا ہوں چوتھی نے کہا آسیا ہوں اے عورتوں کیسے آنا ہوا اے سیوت میں کامنا مبارک ہو تمہاری گوت میں اولین و آخرین کا سردار آ رہا ہے نبنوں کا امام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اولین و آخرین کا سردار آ رہا ہے اللہ اللہ تم کیوں آئی ہو کہا تمام دنیا کی ناپاگ دائیوں کو اللہ نے دور کر دیا اس لیے رب کا پیارا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے تو ان کی دائی بنا کر کے ہم کو بھیجا گیا ہے سبحان اللہ آمنا فرماتی ہے میرا لال اور بچوں کی طرح دنیا میں نہیں آیا آج کل تو بچہ پیدا ہو کر تھوڑی دیر اگر نہ روئے تو سارا گھر روئے ہے نا اگر بچہ نہ روئے تو لوگ سمجھے کام مردہ پیدا ہو گیا کیا اور اگر بچہ روتا ہے تو پورا گھر ہستا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا مگر مصطفیٰ جانے رحمت نہ روئے اور نہ ہی کوئی دوسری باپ کی پیدا ہوتے ہی آقا سجدے میں تشریف لے گئے سجدے میں گئے اس سجدے میں چھانے کے بعد آمنا فرماتی ہے میں ہوش میں ہوں میری آنکھیں کھلی ہیں میں بغور دیکھ رہی ہوں میں ہوش کی باتیں کر رہی ہوں میرے کان کھلے ہیں میری آنکھ کھلی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لان سجدے میں گیا کانوں سے سن رہی ہوں کہ میرا لان کچھ بول رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے میں نے اپنے کان اپنے لان کی زبان سے قریب کر دیئے تو میں نے سنا میرا لان بزبان حال بول ہا ہے یا رب بے حبلی امتی یا رب بے حبلی امتی ارے جھونکے بولو سبحان اللہ آقا نے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا سنیوں کو یاد کیا ہے سبحان اللہ آقا نے پیدا ہوتے ہی کسے یاد کیا ارے ہم تمام عاشقوں کو یاد کیا ہے سبحان اللہ مومنوں کو یاد کیا ہے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا پیدا ہوتے ہی آقا نے ہم لوگوں کو یاد کیا نبی نے اپنے میلاد میں کسے یاد کیا ہم کو یاد کیا سبحان اللہ ارے بولو اپنے میلاد میں مصطفیٰ نے ہمیں یاد کیا تو ہم نے بھی یہ قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ جب آپ اپنے میلاد میں ہمیں نہیں بھولیں تو ہم بھی زندگی بھر آپ کا میلاد نہیں بھولیں گے آپ کا ذکر نہیں بھولیں گے سبحان اللہ عالی حضرت امام حیل سنت مجددی دین و ملت امام حیل سنت امام حیمد رضا خواہ فاضلِ برائی بھی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیتائشِ مالا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیتائشِ مالا کی دھوم اور مثلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خواہ کے ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکرل کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ اس لئے پیارے تو نبی نے اپنی امت کو یاد کیا ہم غلاموں کو یاد کیا عاشقوں کو یاد کیا سبحان اللہ اچھا تو ہی کہنے لگا چاہیک بات بتائیے آپ لوگ آنے کی خوشی مناتے ہیں میں نے کہا جی ہاں آنے کی خوشی مناتے ہیں جانے کا غم کیوں نہیں مناتے ہیں ایسے ایسے برماش ہوتے ہیں اٹھا کے پیجاما چل دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے چھوٹے بھائی کا پیجاما بڑھ کے بھائی کا کرتا اب ہی ابھی ناصل ہوئے ہیں میں نے پوچھا اللہمہ نائمی صاحب سے ان کا پیجاما بہت چڑھ گیا ہے حضرت تو حضرت نے کہا اس لئے چڑھا لیا ہے کہ اب ہر جگہ سے بھگائے جاتے ہیں اتنی ٹیم نہ چڑھانا پڑے پہلے ہی پھٹ کر رو تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے اس لئے پیارے تو کہتے ہیں آنے کی خوشی مناتے ہیں جانے کا غم کیوں نہیں مناتے میں نے کہا غم وہ مناتے ہیں جس کے یہاں کوئی مر گیا ہو ہم کیوں غم مناتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم سبحان اللہ میرے آقا کا آنا بھی بھلائی ہے اور پردہ فرمانا بھی بھلائی ہے آنا بھی بھلائی ہم لوگ کے لئے پردہ فرمانا بھی بھلائی اب آپ سوچیں گے کہ آنا تو بھلائی سمجھ میں آتی ہے مگر جانا کیسے بھلائی تو مثال سمجھو کیسے سورج کا نکلنا ضروری ہے سورج کا نکلنا ضروری ہے تو سورج کا دوبنا بھی ضروری ہے بولو بھائی سورج کا دوبنا بھی ضروری ہے اگر سورج کا نکلنا ضروری ہے تو دوبنا بھی ضروری ہے سورج نکل کے اگر نہ دوبائے تو چاند کو چمکنے کا موقع نہ ملے تاروں کو چمکنے کا موقع نہ ملے اگر ٹیوب لیٹ والے بلپ والے جنگ لیٹر والے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کے سوچیں کب دوبے کب دوبے کب دوبے کب دوبے جب تک نہ دوبائے کسی کو چمکنے کا موقع نہیں سورج ڈوبا سب کو چمکنے کا موقع مل گیا تو یہ تو دنیا کا آفتاب ہے آسمان کا آفتاب نبی تو آفتاب ہے رسالت ہے آئے تھے آ کر رہ جاتے نہ جاتے تو پھر چاند مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے آ کر رہ جاتے جس طرح سورج ہے چاند کو چمکنے کا موقع نہیں تاروں کو چمکنے کا موقع نہیں اسی طرح نبی آفتاب رسالت ہے صحابہ ستارے ہیں نبی آتے آ کر رہ جاتے تو سدید یا اکبر کو چمکنے کا موقع نہ ملتا فاروق اعظم کو چمکنے کا موقع نہ ملتا عثمان غنی کو چمکنے کا موقع نہ ملتا مولا علی کو چمکنے کا موقع نہ ملتا یہ سب چمک رہے ہیں اسی بارگاہ کی دیل ہے وہی سے پا کے چمک رہے ہیں حسن مصطفیٰ چمکے تو وہی سے لے کے چمکے تو وہی سے پا کے چمکے غریب نواز چمکے تو وہی سے پا کے چمکے خواجہ قطب الدین بختر کاکی چمکے تو وہی سے لے کے چمکے حضرت بابا فرید الدین گنجر شگر چمکے تو وہی سے لے کے چمکے حضرت سابر پاک چمکے تو وہی سے لے کے چمکے نظام الدین اور یا محبوب الالہی چمکے تو وہی سے پا کے چمکے نصیر الدین چراغ دہلی چمکے تو وہی سے لے کے چمکے حضرت جلال الدین چمکے تو وہی سے پاکے چمکے مغدوم شاہ مینہ چمکے تو وہی سے پاکے چمکے حضرتے نمت اللہ شا 감� چمکے وہی سے پاکے چمکے حضرتے حضرتے شاہ شاہ مشاہ شاہ مشہ بندانا شریف چمکے وہی سے پاکے چمکے اور وہاں سے پاکے چمکنے کے بعد یہ سب چمک رہے ہیں وہیں سے پاک چمکے مغدوم ماہمی چمکے تو وہیں سے پاک چمکے مغدوم شاہ امینہ چمکے وہیں سے پاک چمکے مغدوم علاو الحق چمکے وہیں سے پاک چمکے سب چمک کر کے برائلی کا تاجدار سنیوں کا سہنشاہ امام اہل سنت پکار اٹھے یا رسول اللہ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سابقانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اس لیے پیارے مصطفیٰ جانجرحمت کا آنا بھی بھلائی اب پردہ فرمانا بھی بھلائی سبحان اللہ اب بھلائی والے کو بھلائی لگے گی بھلائی والے کو بھلائی لگے گی یا برائی والوں کو اتنا دیا تھا اتنا دیا تھا یہ دیا تھا یہ دیا تھا ابے تو وہاں تھا ہی نہیں اللہ دے رہا تھا رسول لے رہے تھے کیسے رات تھا ہی نہیں اللہ تعالی اللہ تقسیل کر اللہ دے رہا ہے محبوب کو اللہ دے رہا ہے ارے تو کون ہے ارے اللہ دینے والا بے حساب دے رہا یہ ملہ بیٹ کے حساب لگا رہا ہے ہاں اتنا ہی بھی پریشان ہے یہ معلوم تھا کی نہیں معلوم تھا وہ معلوم تھا کی نہیں معلوم تھا قیامت کا بھائی کی معلوم تھا پیٹ میں کیا ہے معلوم تھا پانی کب پرسے گا یہ لوگ یہی سب بناتے ہیں مجاہد ملت اللہ حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ سے ایک دیوبندی نے کہا کہ یہ نہیں معلوم تھا کہا کیا کہ پانی کب پرسے گا یہ بھی نہیں معلوم تھا اچھا کس کے پیٹ میں کیا ہے کام کرو ہے کہ ایک بات نہ پوچھو جتنی باتیں نبی تو معلوم نہیں تھی سب نکلاؤ سب نکلاؤ وہ ایک فینسٹ بنا کے لائے یہ معلوم نہیں یہ معلوم نہیں تو مجاہد ملنہ سرکار نے اس کے نیچے قرآن کی ایک آیت لکھ دی رب فرماتا ہے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے وہ سب بتا دیا تو جب رب نے بتا دیا جب رب نے بتا دیا تو سب اس کا پتہ لگا سکتے ہیں رب بتانے والا ہے رب بتانے والا رب سمجھانے والا رب عطا کرنے والا مصطفیٰ کو اللہ دے رہا ہے رسول لے رہے ہیں اللہ عطا کر رہا ہے رسول پا رہے ہیں رسول کو مل رہا ہے تو دینے والا خدا ہے لینے والے مصطفیٰ ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں اے مل اللہ تو بھی نہیں ہے تو اللہ نے کتنا دیا رسول نے کتنا لیا تجھے کیسے معلوم ہو گئے تو تو تھا ہی نہیں تجھے کیسے معلوم ہو گیا اب یہ حساب لگانے بیٹھا تو اللہ دے رہا ہے بے حساب اور یہ ملہ لگا رہا ہے بیٹھ کے حساب تو بولو اللہ کی مانوگا کی ملہ کی ارے بولو بولو اللہ حقی مانے گے اللہ حقی مانے گا اللہ نے کہا کہ میں نے سب کچھ بتا دیا سبحان اللہ جب سب کچھ بتا دیا جب کچھ بچائے نہیں جو نہیں بتایا سب میں سب آ گیا اب کچھ ایسا ہائی نہیں جو یہ نہیں معلوم اب اگر کوئی کہتا یہ نہیں معلوم تو بس سمجھ لو کہ پھر گیا ہے اس گروہ ڈھیلا ہو گیا ہے دماغ سے پھر گیا ہے اس لیے آلہ حضرت نے انہوں کو کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ایک جگہ میں یہ کلام پڑھ رہا تھا تو ایک نے کہا مولانا صاحب ہم ہی لوگ پھرتے ہیں کیا آپ لوگ بھی تو پھرتے ہیں ہندوستان سے بگلاتے اس تاک میں نے کہا تمہاری طرح ہوارا گردی میں تھوڑا پھرتے ہیں تم تو مارے مارے پھرتے ہو ارے ہم پھرتے ہیں تو شہنشاہ ہے مجھ بھندارہ شریف کے آستانے پر پھرتے ہیں کبھی قوسِ عاظم کی بارگاہ ہمیں پھرتے ہیں کبھی غریب نواز کیاستانے پر پھرتے ہیں تمہاری طرح مارے مارے نہیں پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اولا حضرت اپنے پھرنے کو ہی بتایا ہے اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے ماجدار پھرتے ہیں سبحان اللہ اس لیے پھیارے تو بڑی محبت کی بات ہے عید میلاد النبی نبی کے ولادت کی خوشی ملانا سبحان اللہ نبی کا میلاد نبی کا ذکر نبی کے آنے کی خوشی سبحان اللہ عرب الاندرہ سے بولو آئے ہای سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا آنے نبی دنیا میں تشریف لائے نبی کے آنے سے پہلے کیا عالم تھا اس دنیا کا کیا عالم تھا یہاں کا کیا حالات تھے یہاں کے بتانا نہیں ہے خود اپنا حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا عجیب ماہور تھا اس دنیا کا عجیب قیفیت تھی اس دنیا کی لیکن پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے پیارے آقا جب یہاں پر تشریف لائے آنے کے بعد یہ ماہور ایسا بنا ہوا تھا کہ خود باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قبر بناتا تھا اس میں اس کو دفناتا تھا اللہ اللہ جانور تک کام جاتے تھے زمین ہیل جاتی تھی آسمان کا کلیجہ کام جاتا تھا جس وقت خود حقیقی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دربور کرتا تھا زندہ دفناتا تھا اس وقت کلیجہ ہل جاتا تھا عرب کی جہالت اس قدر عام ہو چکی تھی ایک حقیقی باپ ہے اپنی بیٹی کو خود سے گھر سے سجا کر اپنی بیوی سے کہہ سن کر کے لے گیا دعوت کے بہانے سے بستی کے کنارے سے پاوڑا لیا لینے کے بعد نے جھنگل میں پہنچا ریتیلی زمین ہے اسے کھود رہا ہے کھود کھود کے مٹی ہٹا رہا ہے بچی بھی ساتھ میں ہے بچی بھی مٹی ہٹا رہی ہے اپا جان گھرنے والی کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے کس کو دفن کرنے کے لیے یہ گھرہ کھود رہے ہو تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے تمہارے ہاتھ میں چوٹا جائے گی اپا جان میں صاف کیے دیتی ہوں بچی رو رو کے کہہ رہی ہے اپا جان کسے کھاڑ ہوگے تمہارے دامل میں گرد پڑ رہی ہے گرد کو بھی ساف کر رہی ہے مگر ظالم ہے کہ ایک بھی نہیں سن رہا جب گھرہ تیار ہو گیا بیٹی کی ذلفوں کو پکڑا بالوں کو پکڑا کھیٹ کر کے گھرے پہ کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد بیٹی چیک رہی ہے اے اپا جان کیا اسی دن کے لیے مجھے پیدا کیا تھا کیا میں اسی دن کے لیے پیدا ہوئی تھی کہ تو مجھے پنے ہاتھوں سے دفل کرو گے گھڑ ہو گے اے میرے باپ میں معافی چاہتی ہو کوئی خلطی ہو گئی ہو میرا پیدا ہونا اگر تجھے گوارہ نہیں مجھے چھوڑ دے میں کہیں چلی جاؤں گی ایک وقت کا کھانا تجھ سے نہیں مانگوں گی ایک وقت کی روٹی نہیں مانگوں گی تجھ سے کنگی بھی نہیں مانگوں گی میرے باپ مجھے چھوڑ دے کیا کر رہا ہے مگر مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے جب مٹی آتے آتے گلے تک آ گئی وہ بچی ٹک ٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے اور صدا لگا رہی ہے اے اللہ اے اللہ کب تک ہم مظلوم بچیوں پر ظلم ہوتا رہے گا کب تک بچیاں کالی جاتی رہیں گی کب تک بیواؤں کا حق نہیں ملے گا یتین چیخ رہا ہے بیوائے چیخ رہی ہیں مظلوم بچے طرپ رہے ہیں یا عورتہ اس طرپ رہی ہے اے اللہ کوئی انصاف کرنے والا ایسا رحمت اللہ العالمین پیدا کر دے جو پوری کائنات کے نظام کو سوار دے جاتیبوں کی صدایں مظلوم کیا ہے بیواؤں کی چیخ عرشِ الٰہی سے ٹکرائی عرش ہنے لگا گویا یہ آواز آئی گویا یہ آواز آئی میرے بندوں گھبراؤں نہیں اب ظلم نہیں ہوگا رحمت اللہ نبی نا رہا ہے رب کا محبوب آ رہا ہے ظلم کا خاتمہ ہوگا نبی نے آتے ہی دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا ہے لوگو اب بچیاں دفنائی نہیں جائیں گی بچیاں دفنانے کے لیے نہیں پیدا کی گئی پالنے کے لیے پیدا کی گئی بچیاں گارنے کے لیے نہیں آئیں پالنے کے لیے آئیں ہیں اے لوگو عوارہ بھارت جب یہ بنگلہ دیش پاکستان انڈیا سبیت تھا عجیب ماحول تھا ہمارے بھارت میں بھی ایک وصول ایک دستور تھا جب کسی کا جوان پتی مر جائے تو اس کی پتنی کو اس کی چتہ پر جلا کر کے ستی کیا جاتا تھا یوں سمجھو کسی کا شوہر مر جائے جوان عورت ہے جوان دو دن شادی کے ہوئے ہے شوہر مر گیا اب عورت کو چینے کا حق نہیں تھا اس کو جلاو شوہر کی لاش کے ساتھ یہ قانون بن گیا تھا ہندوستان میں یہ وصول تھا جس وقت یہ سب ایک تھا بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دستور بن گیا تھا ناہلوں کا کمزرفوں کا یہ دستور بنا تھا جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کو چینے کا حق نہیں ہے اس کو جلاو بھارت میں عورتیں جلائی جاتی تھی عرب میں عورتیں گاڑی جاتی تھی لیکن باہر اسلام جیسے ہی اسلام دنیا میں آیا آتے ہی پیغمبر نے اعلان کر دیا اب عورتیں گاڑی نہیں جائیں گی اسلام آ چکا ہے آتے ہی اسلام کے عورتوں کا گارنا بند ہو گیا دپنانا بند ہو گیا عرب میں عورتوں کا دپنانا بند ہو گیا اور ہمارے بھارت میں عورتوں کا جلانا بند ہو گیا جب اسلام آیا عورتوں کا جلانا بھی بند ہو گیا دپنانا بھی بند ہو گیا اب اسلام کو آتنگ بات مت کہنا اسلام کو آتنگ بات مت کہنا اس لیے کہ اسلام آتن کو پھیلاتا نہیں آتن کو مٹاتا ہے اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی والا مذہب اس لیے پیارے میرے آقا دنیا میں آئے رحمت اللہ العالمین آقا سبحان اللہ رحمت عالم آقا سبحان اللہ وقت بہت کافی ہے سبحان اللہ مجمع بہت گھنا ہے اب ماحول بہت اچھا بنا ہے سبحان اللہ ارے محبت سے بولو آئے 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 میرے آقا تشریف لا رہے ہیں آئے آقا جو زمین پر تو یہی گونجی سیدہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ آقا اے اعلان ہو گیا بچیوں پر نہ کیا جائے گا اب ظلم ستم زندہ در گور نہ کی جائے گی لیتے ہی جنم موکے بل گر پڑے وہ دیکھے کے پتھر کے سنمو آیا جا کو سید کونین وہی جانے کرمو پاس پا آیا میرا یہی کعبے نے کہا مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سبحان اللہ آقا میرے آقا تشریف لا رہے جو آقا آئے مکہ کی تمام دائیا مکہ کے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی حلیمہ کو جب کوئی بچہ مکہ میں نہ ملا تو سنا کیے کہ بچہ ہے جو بغیر باپ کا ہے باپ اس کا زندہ نہیں ہے کچھ ہے نہیں گھر میں لیکن پھر بھی چلو زیارت ہی کریں دیکھ ہی لے آئی حلیمہ کا آمنا سنا ہے تمہارے گھر میں ایک بچہ ہے ذرا چہرہ تو دیکھا دوں آمنا نے جس وقت چہرے سے چدر کو ہٹایا سبحان اللہ حلیمہ کہہ رہی ہے ایسے اوصاف کا بچہ کوئی پیدا نہ ہوا اس کے چہرے کی طرح اور کوئی چہرہ نہ ہوا سبحان اللہ خلق میں ایسا کوئی نور سارا پا نہ ہوا گلشن تہر میں ایسا گلتا سا نہ ہوا دیکھا چلو آ تو یہی حور و ملک سب انہیں کہا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ سبحان اللہ آمد رحمت عالم کی بہار آئی ہے جس طرح کو دیکھئے رحمت کی گھٹا چھائی ہے ارے بولو آمد رحمت عالم کی بہار آئی ہے جس طرح کو دیکھئے رحمت کی گھٹا چھائی ہے چہرہ اہل محبت میں نکھا رہی ہے ہر طرف کو قیف و طرف مستی اور آنا ہی ہے بزم میلاد سجی جھوم کے آکے پڑھنے پاہا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے آنا فرماتی ہے جب میرا آقا دنیا میں جلوہ کر ہوا تو میں نے دیکھا سمہ کشف اللہ امبسری اللہ نے میری آنکھوں سے حجابات کو اٹھا دیا ارے بولو صلی اللہ ورائے تو قصور الشام میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے لال کے نور کی پرکس سے ملک شام کے محل دیکھ دی صلی اللہ اور فرماتی ہے ورائے تو سلاسد عالم مضروبات اور میں نے تین جھنڈے گھے ہوئے دیکھیں کتنے جھنڈے جو لہرائے جاتے ہیں صبح کین جھنڈے دیکھیں ایک جھنڈا پورب میں دیکھا اور ایک جھنڈا پچھے میں دیکھا اور ایک جھنڈا آئین کعبے کی چھت پر دیکھا تین جھنڈے ایک پورب میں ایک پچھے میں ایک کعبے کی چھت پر اے اللہ یہ کعبے کی چھت والا جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کے زہور کے موقع پر یہ جھنڈا لگایا گیا کس کے لیے نبی کے لیے لیکن یہ پورب اور پچھے والا جھنڈا اس نے جواب دیا ایک پر احسانی تجھے کیا ہو گئی پریشانی اللہ نے جھنڈے لگوایا ہے اس کی حکمت سمجھنا چاہتا ہے تو تو ایسے دور میں جائے گا کہ ہر پارٹی اپنا جھنڈے لے کے گھوم رہی ہوگی ہر ملک والے اپنی حکومت کا جھنڈا بنائے گھوم رہے ہوگی ارے اپنے اپنی حکومت کا جھنڈا ہے جی نہیں کہتے ہمارے اندوستان میں ترنگے جھنڈا پندرہ گستاتی ہے تو گھوم گھوم کے لہ رہتے ہیں جھوم کے بھنگلہ دے اور پاکستان میں چاندارہ جھنڈا ہے کی نہیں ہے بھنگلہ دیش کا بھی جھنڈا ہے کیا نیسانی ہے آہ سورج آہ ہاہ ہاہ تو آپ کے ہاں بھی جھنڈا بھنگلہ دیش میں پاکستان میں انڈیا میں سعودی عربیہ کا بھی جھنڈا ہے لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہر ملک کی اپنی حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے ہندوستان بہت طاقتور ملک ہے بہت بڑا ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ بنگلہ دیش میں اپنی حکومت کا جھنڈا لہ رہتے تو لہ رہ سکتا ہے نہیں لہ رہ سکتا ہے پاکستان میں لہ رہ تو لہ رہ سکتا ہے سعودی عربیہ میں امریکہ میں تو لہ رہ ہی نہیں سکتا ہے پتا چلا جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے اس کے جھنڈے وہی تک ہوتے ہیں جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے اس کے جھنڈے وہی تک کشمیر سے لے کے کنیا گماری تک اندوستان والے اپنے سرحد میں خوب لہ رہے ہیں بنگلہ دیش والے جہاں سے جہاں تک ان کی حد ہے وہاں لہ رہے ہیں پاکستان والے اپنے ملک میں جہاں چاہے لہ رہے ہیں جہاں ان کی حد ہے لیکن کوئی ایک ملک والا دوسری حکومت میں اپنے جھنڈے کو لہ رہ نہیں سکتا تو جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے اس کے جھنڈے وہی تک ہوتے ہیں اب سمجھ میں آیا رب کی حکمت اس میں کیا ہے ایک جھنڈا دنیا کی اپتدہ میں ایک جھنڈا دنیا کی انتہا میں رب نے لگا کر یہ بتا دیا اے محبوب جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے اس کے جھنڈے وہی تک ہوتے ہیں یہ اپتدہ اور انتہا کا جھنڈا بتا رہا ہے کہ تمہاری حکومت اپتدہ سے انتہا تک ہے نبی کی حکومت اپتدہ سے ریزور سے بولو سبحان اللہ اول بھی مصطفیٰ ہیں آخر بھی مصطفیٰ ہیں ظاہر بھی مصطفیٰ ہیں باطن بھی مصطفیٰ ہیں سبحان اللہ وہی سب کچھ ہے اسی لیے پیارے تو آپ یوں ہی کر کے ہلکا چرچا دیرے دیرے سنیں گے آپ لو کی بول کے سنیں گے آپ کچھ بولتے رہیے گا تو مازا آئے گا سبحان اللہ یوں ہی کر کے اول کا چرچا چشائے دل چا مکا اوہ 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 اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یوں ہی کر کے ان کا چرچا ششا دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھلدہ برکت والا نبی کا جھلدہ عظمت والا نبی کا جھلدہ رحمت والا نبی کا جھلدہ گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا پیرا پا ارے جھنگے بولو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہو سبحان اللہ سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کے لئے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی قرن پتنی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بذلی کا نکلا ہمارا نبی جس کے دو عبود ہیں کوسر و سلسبیل ہائے وہ رحمت کا دریاء ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رسا مجدہ دیجے کے ہیں بیگسوں کا سہارا ہمارا نبی مومینہ پڑھتے رہو سب اپنے آقا پر دروت ہے فرشتوں کا وظیفہ آسلا تو ہوا سلام میں وہ سلنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلام 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 اللہ آئے 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 میں نہیں نبی پیدا ہوئے تو بھانت پودوں سے آواز آ رہے سلام 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 رسول اللہ سبحان اللہ آئے 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 آئ آج کائنات میں کوئی آلہ و عرفہ ذات پیدا ہوگا گھر آئے حضرت عبد المطلب اندر جانا چاہتے ہیں دو شخص کھڑے ہیں انہوں نے روک دیا عبد المطلب گھر تمہارا ہے اندر نہیں جا سکتے ہوگا آج وہ ذات آئی ہے جس کے دیدار کے لیے جنت سے ہورے آئی ہیں حضرت عبد المطلب لوٹ گئے تین دوست کے بعد آئے گود میں اپنے لال کو لیا سبحان اللہ کعبے کی طرف چل پڑے اب کعبے کی طرف چل پڑے تو دیکھتے کیا ہے کہ روزانہ کعبہ میں جاتا تھا گود میں مصطفیٰ کو لے کے چل رہے تو دیکھتے ہیں کعبہ میری طرف چلا رہا ہے کعبہ میرے طواف کو چلا رہا ہے سبحان اللہ آجیوں آؤ شہر شاہ آگا روزا دیکھو ارے بولو بے کا کعبہ دیکھو باہو سبحان اللہ آم نا گبرہ میں نے تین جھنڈے دیکھا اور کیا دیکھا فرما کئے میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے آسمان سے اترے آ رہے ہیں آسمان سے نیچے کی طرف اترے آ رہے ہیں میں بڑے تاجیم میں ہوں یہ تارے اتر رہے یہ تارے عبداللہ کے آنگل میں جھکے جا رہے ہیں یہ تارے آخر کہے کیا رہے ہیں کیوں چلے آ رہے ہیں چاند جھک رہا ہے تارے جھک رہے ہیں یہ جھک کیا رہے ہیں تو آلہ حضرت نے اس کی ترجمانی یوں کی یہ چاند اور تارے جھک رہے ہیں ہر تارہ آسمان سے بلکل قریب ہو گیا ہے عبداللہ کے آگر سے حضرت عاملہ کی چھت سے بلکل یہ تارے قریب ہو گئے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں یہ تارے جھک کر کے کیا مانگ رہے تھے امام حیل سنت فرماتے ہیں سنو صبح ہو بیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا ارے بولو صبح ہو بیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دھیرے دھیرے نارا نا لگا جب لگاو تو بارٹر ٹوڑی جائے زوردار نارا لگاو ہاں انہیں کی دھیرے دھیرے کچھ لگاتے ہیں کچھ گولتے ہیں کچھ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے ارے ہم لوگ ایسے زندہ ہے کہ جا ہندوستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو ہمیں زمین کے اوپر ہیں تو زندہ اور زمین کے نیچے ہیں تو زندہ اپنے ہم مرنے کا تصور نہیں ہے وہ اور ہیں مر گئے مردود پاتیانہ درود چہرہ ہے دیشے سڑا مرود فطرت ہے دیشے نمرود ابے جی کے کیا کرے گا بے درود تیری زندگی پر لانت ہے اس لیے تو ہم سننی ہیں الحمدللہ اپنے آقا کو پکارتے ہیں اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ اور آگے چڑھو میں تقریب کر رہا تھا تو کن دور میں تو ایک صحابہ آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے تو مصطفیٰ کو نور بنا دیا میں نے کہا میں نے میں نے نور بنا دیا کہا ہاں آپ تقریب کر رہے تھے تقریب میں آپ نے مصطفیٰ کو نور بنا دیا میں نے کہا میں نے نور بنا نہیں دیا نور بتا دیا